اسلام علیکم اکوالِ معصومین چینل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ہم بات کرتے ہیں عیدِ غدیر کی عیدِ غدیر کے مطالق معصومین علیہ السلام کے جو کال ہیں وہ پیش خدمت ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ورشاتھ فرماتے ہیں اسلام پانچ بنیاد پر قائم ہے ناماز، زکاة، روزہ، حج اور بلایتِ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کسی کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا سوائے بلایتِ علی کے غدیر کے دن جو ہوا ہے امام جعفرِ صادق علیہ السلام ورشاتھ فرماتے ہیں جو آج غدیر کے دن کسی بھی وقت دو رکھت نماز پڑھے مگر ابزل یہ ہے کہ زوال کے قریب پڑھے اس کا سواب یہ ہے کہ جیسے وہ اُس دن غدیرِ قم میں موجود تھا امام فرماتے ہیں میں حضرت امام علیہ السلام پر تاجب کرتا ہوں ہزاروں گواہوں ہونے کے باوجود انہیں اپنا حق نہیں ملا جبکہ اپنا حق پانے کے لیے صرف دو گواہ ضروری ہیں امام فرماتے ہیں جمعہ مسلمانوں کی عید ہے اور عید الفطر عید قربان سے بھی افضل ہے اور اٹھار زلحجہ یعنی عید غدیر ان تمام عیدوں سے افضل ہے اور ہمارے قائم آل محمد جلللہ تعالیٰ فراجہ کن جمعہ کے دن ظہور فرمائیں گے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہوگی اور جمعہ کے دن سب سے افضل عمل سرکار محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے امام علی محمد سے ان کے شاگر مفضل بن عمر نے دریابت کیا مسلمانوں کی کتنے عید ہیں آپ نے فرمایا چار مفضل نے کہا عید الفطر عید الزہا اور جمعہ کو میں جانتا ہوں چوتھی عید کونسی ہے آپ نے فرمایا چوتھی عید ان تمام عیدوں سے افضل و اکرم ہے وہ عید عید غدیر ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھارہ دل حجہ کو اپنے بھائی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا مفضل نے پوچھا ہمیں اُس دن کیا کرنا چاہیے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اُس دن ہر پل اللہ کی حمد و شکر کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے پچھلی امتوں میں یہ دستور تھا کہ جس دن ان کے وسیع کا اعلان کیا جاتا تھا تو وہ امت اُس دن عید کا دن قرار دیتی تھی عید غدیر کے دن روزہ ساٹھ مہینوں کے روزوں کے برابر ہے امام علی رضا علیہ السلام اٹھارہ فرماتے ہیں جو آج غدیر کے دن کسی مومن کو ملنے جائے اللہ ستر قسم کے نور اس کی قبر میں بھیجے گا اور روزانہ ستر ہزار فرشتے اس کی قبر میں ملنے آئیں گے اور جنت کی بشارت دیں گے امام علی مقام اٹھارہ فرماتے ہیں ہم محرم منانے کی تاقید اس لئے ہی کرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح آشورہ کو بھی نہ بھول جاؤ سامین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریے شیئر کریے کمینٹ کریے سبسکرائب بھی کریے التماسی دواز شکریہ خنا حافظ